کلپنا کرو کی آپ کو ایک ایسا پنیشمنٹ دیا جائے جس میں آپ کو زندہ اور بینہ کپڑوں کے سماج کے سامنے اوپر لٹکا کر دونوں ٹانگوں کے بیس سے آری سے کٹنا شروع کر دیا جائے اور تب تک کٹا جائے جب تک آپ کی موت تڑپ تڑپ کر نہ ہو جائے یہ سننے کے بعد شاید آپ کے ہوش اڑ گئے ہوں گے اور ڈر کے مارے روح کاب اٹھی ہوں گی لیکن پراشین سمیہ میں انسانوں کو کچھ اس طرح کے پنیشمنٹ دیے جاتے تھے جن کو جاننے کے بعد شاید آپ کے مائنڈ میں یہ پنیشمنٹ ہمیشہ کے لیے فٹ ہو جائیں دی پریچین بل پنیشمنٹ پراشین گریس کے جمانے میں انسانوں کو دیے جانے والے اس پنیشمنٹ کے اندر ایک میٹل کا بنا ہوا سانڈ یعنی بل ہوتا تھا اس بل کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا درواجہ ہوتا تھا جس کے اندر جندہ انسان کو رکھ دیا جاتا تھا اور اس میٹل سے بنے ہوئے سانڈ کی نیچے سے آگ لگا دی جاتی تھی اور اس کے اندر فسا ہوا آدمی روشت یعنی بھننے لگتا تھا حیرانی کے بعد تو یہ تھی میٹل سے بنے ہوئے اس سانڈ کے اندر آدمی کو تب تک رکھا جاتا تھا جب تک اس کی چلانے کے آوازیں بند نہ ہو جائے یعنی آدمی پورا مر ہی نہ جائے میٹل سے بنے ہوئے اس بل کے اندر ایک ایسا ایکیپمنٹ بھی لگایا گیا تھا جس کے جریعے انسان کی درد سے بھری ہوئی چلانے کی آوازیں سانڈ کی موز سے گھرانے کی آواز کی طور پر بہار آتی تھی صرف اتنا ہی نہیں جب انسان اس کے اندر بھونتا رہتا تھا اس کی ناک سے دھوا نکلتا تھا مانو سچ میں ایسا لگتا ہو کہ ایک سانڈ گھرہ رہا ہو اس دردناک اور خطرناک ڈیوائز کو بنانے والے ویکتی کا نام تھا پیریلوز جسے اس نے اپنے راجہ فلیریز کے کہنے پر بنایا تھا مانا تو یہ بھی جاتا ہے اس ڈیوائز کو ٹیسٹ کرنے کیلئے راجہ نے سب سے پہلے خود پہلے پیریلوز پر اس کو اپنایا تھا ڈیوائز کو ٹیسٹ کرنے والے ویکتی کا نام تھا اس سجا کے اندر انسان کو بیچ چورائے پر لے جا کر بینہ کپڑوں کے الٹا لٹکا دیا جاتا تھا اور اس کے بعد سبھی لوگوں کے سامنے دونوں ٹانگوں کے بیچ آری کو رکھ کر دھیرے دھیرے کٹا جاتا تھا اور تب تک آری کو چلایا جاتا تھا جب تک انسان کا ادھکتن خون نہ بہنے لگے اور انسان اپنا دم نہ توڑ دے اس طرح کی سجا دینے کا صرف ایک ہی مقصد تھا لوگوں کے اندر در پیدا کرنا تاکہ اگلی بار کوئی بھی اس طرح کا اپراد نہ کرے آئرین میڈن 18-19 سینچوری کے بیچ انسانوں کو ٹورچر کرنے کے لیے بنائے گئی یہ ڈیوائز اتنی دردناک اور کرورتہ سے بھری تھی کہ اس سجا میں انسان کی مو تڑپ تڑپ کر ہوتی تھی اس سجا کے اندر دوسی کو لوہے سے بنی ہوئی ایک ڈیوائز کے اندر بند کر دیا جاتا تھا لوہے سے بنی ہوئی اس ڈیوائز کے اندر نوکیلے کلے لگی ہوتی تھی جو درواجہ بند کرتے ہی انسان کے سرین میں گھوسنے لگتی تھی نوکیلی کلوں کو اتنا چھوٹا اور اس طرح کی پوزیشن میں لگایا گیا تھا کہ انسان کی مو دھیرے دھیرے ہوتی تھی روسی فکشن ایک ایسا کرور اور دردنی سجا دینے کا طریقہ جو سب سے پہلے فارسی لوگوں نے اپنایا اور اس کے بعد رومن کی لوگوں نے اس کا اپیوگ دیش دروئی کریمنل داس لوگوں کے خلاف اور راجیتی قیدیوں کے خلاف کیا اس سجا کے اندر انسان کو ایک روس پر لٹکا دیا جاتا تھا اور اس کے بعد اس کے دونوں ہاتھوں میں دو پھیلے لگا دی جاتی تھی آپ خود سوچ کر دیکھو یہ کتنا دردناک ہوتا ہوگا اس سجا میں انسان کی مو دھیرے دھیرے کئی دنوں بات ہوتی تھی صرف اتنا ہی نئی سولی پر لٹکے اس انسان کو چیل گوے ماسہ ہاری پکشی نوچ نوچ کر کھاتے تھے اس سجا کا سب سے پرسید ادارن تیسی ستابدی کے عزا پروف کے دوران سامنے آیا جب کہہ تھا کہ یہ ساسک ہیملی کرنے پانسو سے زیادہ رومن واسیوں کو سولی پر چڑھا دیا تاکہ وہ ان پر حملہ نہ کر سکے دی چوک پیر ٹوٹچر جیسا اس کا نام اس سے بھی جیادہ دردناک اور بھیانک موت اس یندر سے ہوتی تھی مانا جاتا ہے کہ سجا دینے والی اس ڈیوائز کا نام تب سامنے آیا جب دی پیلولی نام کا ایک چور ایک کپل کے گھر میں چوری کرنے کے لیے گھوچ جاتا ہے کپل کے گھر میں گھوسا یہ چور ادھر ادھر ڈھوڑنے لگتا ہے لیکن اس کو کچھ بھی چوری کے لیے نہیں ملتا تو یہ گھوسے میں آگ ببولہ ہو جاتا ہے گھوسے میں باگل ہو کر یہ چور وہاں پر موجود کپل کے پاس جاتا ہے اور ان سے ہیرے چیورا تو پیسی کے بارے میں پوچھتا ہے چور کے ڈرانے کے باوجود بھی انہوں نے اسے کچھ نہیں بتا ہے تب ہی چور نے میٹل سے بنے ہوئے ہتھیار کو کپل کے موں میں ڈالا اور اسکریو کو ٹائٹ کرتا گیا جب تک اس کا موں فٹ نہ گیا اور ایسا کرتے ہی کچھ دیر بعد کپل کی دورند موت ہو گئی آپ خود سوچ کر دیکھ سکتے ہو یہ موت کتنی دردناک ہوتی ہوگی اس وقت کے جمانے میں اس طرح کی سجا دینے کا صرف ایک ہی مطلب تھا تاکہ کوئی دوبارہ اپراد نہ کر سکے انسانوں دوبارہ انسان کو بیچ چورائے پر سجا دینے کا صرف ایک ہی مطلب تھا لوگوں کی اندر ڈر پیدا کرنا اس وقت کے جمانے میں یہ دردناک سجا اتنی فیمیس ہو گئی تھی کہ ہر کوئی راجہ اس کا اپیوگ اپرادیوں پر کرنے لگا تھا دی ہیڈ کرشر پنیشمنٹ میڈل ایج میں انسانوں کو ٹورچر کرنے کے لیے ہر طریقوں کو اپنایا گیا انہی ٹورچر ڈیوائز میں سے ایک ڈیوائز اور تھی جس کا نام تھا دی ہیڈ کرشر یعنی سر کو کچلنا یہ ڈیوائز ایک میٹل کا بنا ہوا سانچہ ہوتا تھا جس میں انسان کے سر کو فٹ کر دیا جاتا تھا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے سے باندیا جاتا تھا اور اس کے بعد اس ڈیوائز کو اوپر سے دھیرے دھیرے کسا جاتا تھا جس سے انسان کا سر دبنے لگتا تھا جس کی وجہ سے انسان کو کافی درد محسوس ہوتا تھا اس ڈیوائز کو اوپر سے تب تک کسا جاتا تھا جب تک انسان کا سر نہ فٹ جائے یا پھر جبڑا باہر نہ آ جائے یا پھر آنکھیں باہر نہ نکل جائے نیک لیسنگ ایک ایسا دردنیے قرور اور جان لیے وہاں ٹورچر کرنے کا طریقہ اور اس کے بعد اس ٹائر میں آگ لگا دی جاتی تھی انسان آگ سے چلدہ رہتا تھا اور اس پروسس میں انسان کو منڈنے میں قریب 20 منٹ لگتے تھے اس طرح کا پنشمنٹ نائزیریہ میں بڑا ہی کومن تھا جہاں ریپیش چور اتیادی کو اس طرح کی سجا دی جاتی تھی دھوزار دو میں ایک پرچلیت گھٹنا سامنے آئی جب ٹیم لوپیز نام کی ایک پترکار کو کچھ ڈرگ ڈیلر نے پکڑا اور اس کے سریر کے چاروں طرف گیسولین سے بھرے ہوئے ٹائر کو فسا کر آگ لگا دی اور اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی